جی دوستو اسلام علیکم ویلکم ٹو کبوتر مینیا دوستو آج کی ویڈیو جو ہے یہ بڑی خاص ہونے والی ہے کیونکہ اس میں میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے کچھ ویوز شیئر کروں گا اچھے کبوتر کے حوالے سے بہت سارے دوست اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ بھئی اچھا کبوتر کون سا ہوتا ہے ایسی کون سی خوبی ہیں جو کہ ایک اچھے کبوتر میں ہونی چاہیے اور کیا چیزیں ایسی ہیں جو کبوتر کو ایک اچھا کبوتر بناتی ہیں اور دوسرا سوال ہے کہ یہ بھی پوچھتے ہیں دوست کہ کیا اچھا کبوتر بریڈر بن سکتا ہے یا نہیں تو دوستو کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو کہ آپ دنیا کا کوئی بھی کبوتر لے لیں کسی بھی نسل کا لینے چاہے ہائی فلایر ہے لو فلایر ہے یا کسی اور بریڈ سے تعلق رکھتا ہے تو اس میں کچھ ایسی کوالٹیز ہیں کچھ مطلب ایسی بیسک سیزیں ہیں جو کہ ہر اچھے کبوتر میں ہوتی ہیں اور ایسے پوائنٹس جو ہیں وہ میرے حساب سے جو میجر ہے نا وہ تو پانچ ہیں لیکن اگر آپ ان کو زیادہ ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں تو وہ دس کے قریب بن جاتے ہیں تو یہ دس پوائنٹس ایسے ہیں جو کہ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ ایک اچھا کبوتر سیلیکٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اچھا کبوتر جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو دیکھنے سے ہی پتا لگ جاتا ہے کہ یہ کبوتر اچھا ہے مطلب اگر آپ نے بہت سارے کبوتر اپنے زندگی میں دیکھ رکھے ہیں تو آپ کے سامنے جب ایک اچھا کبوتر آئے گا نا آپ کو فوراں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کبوتر اچھا ہے وہ کس طرح اندازہ ہوگا کیونکہ اس کا جو باڈی سٹرکچر ہے وہ آپ کو بڑا اٹریٹ کرے گا سب سے پہلے تو پھر اس کے بعد اس میں اس کے جو کلرز ہیں وہ آپ کو بڑے خوبصورت لگیں گے چمک ہوگی برائٹ ہوگا خوبصورت دکھے گا اس کے بعد اس کے پر جو آ جاتے ہیں وہ آپ کو بڑے شاندار معلوم ہوں گے اگر پکڑیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنے ملائم اور کتنے ایک اچھی بناوٹ میں ہیں اچھی بناوٹ مطلب کہ جس طرح پر پر جس کو کہتے ہیں جڑا ہوا ہے پروں میں سپیس نہیں ہے تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بظاہر دیکھنے سے آپ کو سب سے پہلے ہی پتہ لگ جائے گی کہ یہ ایک اچھا کبوتر ہے اچھا جی اس کے بعد آتی ہے دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کبوتر نے اڑنا ہے اپنے پروں کے سر پر ظاہری بات ہے اچھا کبوتر آپ کس کو کنسیڈر کریں گے اچھا اڑنے والا کبوتر ہے تو اس کے پر جو ہوتے ہیں ایک اچھے کبوتر کے وہ بڑے آپ کو ڈریکٹ کریں گے ایک خاص بناوٹ میں ہوں گے وہ بناوٹ کس طرح کی ہے چاہے وہ دلوار نمائے ہیں اندر کی طرف ہیں یا مطلب سیدھے اگر آپ پسند کرتے ہیں تو وہ مطلب خاص مطلب بہت زیادہ سیدھے بھی نہیں ہیں مطلب ایک کبوتروں کے پروں کی جو بناوٹ ہوتی ہے اس حوالے سے اس کے پر ایک خاص شیپ میں ہے اور پروں کے بیچ میں خلان ہی ہوگا آپ دیکھیں گے اور ملائمیت ہوگی پروں میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ امپورٹن کوالٹی ہی ہے یہ پروں میں کہ پروں میں ایک ملائمیت ہوگی جو اچھا ایک فلائر ہوتا ہے نا آپ مطلب آپ کو آپ کو کوئی کہے اچھا فلائر ہے تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ اس کے پروں میں ملائمیت آپ کو ضرور نظر آئے گی اور پروں کے جو مطلب جو اس کی تیلی ہے پروں کی وہ نہ تو بہت زیادہ سخت ہوگی نہ بہت ہی زیادہ نارم ہوگی وہ ایک درمیانی سی تیلی ہوگی جس مطلب فلیکسیبیلٹی اس میں اچھی ہوگی بہت زیادہ سخت تیلی جو ہے نا وہ میرے ساتھ سے ایک اچھے کبوتر میں نہیں ہونی چاہیے اچھا اس کے علاوہ پھر پروں میں جو آپ کو مزید جو چیز آپ نے دیکھنی ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ باہر کے تین پر برابر ہونے چاہیے یا نوہ پر وہ دسویں پر سے بڑا ہونا چاہیے تو یہ ان کے اپنے تجربات کی بات ہے بہرحال میرے ساتھ سے ایک اچھے پر میں جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک خاص پروپورشن میں ہونے چاہیے مطلب ان کی جو بناوٹ ہے وہ ایک اوپر سے لے کر نیچے تک ایسا نہ ہو کہ مطلب بہت زیادہ اس میں فرق ہو کہ مطلب پہلے تین پر اگر برابر ہیں تو بعد میں اس کے بعد پھر جو ہے وہ چھوہ پانچوہ وہ پر مطلب کافی زیادہ نیچے ہوں مطلب ایک خاص پروپورشن میں ہونے چاہیے پر تو یہ چیز ایک اچھے کبوتر میں لازمی ہونی چاہیے اس کے علاوہ نمبر تین پہ آتا ہے پھر اس کا اچھے کبوتر کا ایک سٹرکچر سٹرکچر میں آپ کیا دیکھتے ہیں اس کی ہڈی کو دیکھتے ہیں اچھے کبوتر کی مطلب ایک ہڈی پوری ہونی چاہیے ہڈی کے بعد جوڑ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جوڑ باندھ ہونا چاہیے تو جوڑ باندھ ہو یا کھلا ہو اس کا میں نے کوئی اتنا فرق نہیں دیکھا کیونکہ میرے جو اچھے فلائرز ہیں میرے پاس ان میں کھلے جوڑ والے بھی اڑتے ہیں اور باندھ جوڑ والے بھی اڑتے ہیں تو اس کا مجھے نہیں لگتا کہ کچھ پرواز سے تعلق ہے بریڈنگ میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھی کھلے جوڑ والا کبوتر نہیں ہونا چاہیے تو وہ بھی میرے خیال سے ان کے اپنے تجربات کی بات بارالا میں نے کوئی ایسا فرق نہیں دیکھا اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو آنکھ آنکھ ایسے تو کبوتر کی نسل کو بتاتی ہے کہ نسل کیسی ہے لیکن جو اچھا کبوتر ہوگا اس کی آنکھ میں چمک آپ محسوس کریں گے ذرات جیسے بھی ہوں رنگ جیسے بھی ہوں رنگز کا تعلق جو ہے وہ کبوتر کی بریڈ کے علاوہ اس کے بریڈر ہونے سے ہوتا ہے کہ وہ بریڈر کیسا ہے اگر پیور بریڈر ہے تو اس کے رنگ پورے ہوں گے وہ میں آپ کو بات نہ بتاتا ہوں تو اچھے کبوتر میں چمک آپ کو لازمی محسوس کریں گے آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے اس کی آنکھوں میں پانی تہر رہا ہے تو یہ چیز آپ کو لازمی نظر رہے گی اچھے کبوتر میں جی دوستو چمک ہوگی آپ کو پانی تہرتا محسوس ہوگا پھر اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا تن کا جو ہے نور جو ہے وہ باریک ہونا چاہیے تو باریک اور بڑا ہونا وہ میرا خیال سے نسل کے حساب سے بہری کرتا ہے مثلا جو سیال کوٹی ہے ان کا جو نور ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور جو اس کے علاوہ جو کسوری کبوتر ہیں یا کمگر ہیں ان کا باریک ہوتا ہے تو خیر اس کا بھی تعلق ہوگا کوئی لیکن میرے حساب سے اس کا تعلق نسل سے ہے پھر اس کے بعد کئی لوگ باہر جو کبوتر کی آنکھ کا پوٹا ہے آنکھ کے باہر جو ہوتا ہے پوٹا تو اس کو بھی کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ باریک کنگی ہونی چاہیے کنگی نمہ ہونا چاہیے اس پہ مطلب کہ جو ڈوٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے تو وہ بھی ایک اچھے بریڈر میں ہونی چاہیے کوالٹی لیکن فلائرز کے حوالے سے اس کا کیا تعلق ہے اتنی ڈیپتھ میں تو میرا خیال سے کہ میرا بھی نالج نہیں ہے بھی اچھا جی اس کے بعد جو چیز میٹر کرتی ہے ایک اچھے کبوتر میں وہ ہے جی وہ ہے اس کی دم ایک اچھے کبوتر میں دم کا بڑا عمل داخل ہے خاص طور پر اس کی پرواز کے حوالے سے دم جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک پتہ بن جائے مطلب بند دم کا ہونا چاہیے دم نہ بہت زیادہ بڑی ہو نہ بہت زیادہ چھوٹی ہو بد درمیانی دم ہو جہاں تک اس کے پر کا تعلق ہے اس کے حساب سے ہونی چاہیے مطلب ایک پتہ بنے تو وہ بند کبوتر دم کا کبوتر اس کو کہتے ہیں تو ایسے کبوتر میں نے دیکھا ہے کہ ان کی پرواز اچھی ہوتی ہے دم بند کر کے اڑتے ہیں اور ان کی پرواز زیادہ ہوتی ہے تو یہ پانچ میں نمبر پر ایک چیز تھی جو کہ اچھے کبوتر میں ہونی چاہیے تو یہ دوستو پانچ بیسک چیزیں ہیں جو کہ آپ ایک اچھا کبوتر لینا چاہیں تو آپ ان پانچ چیزوں کو گوھر کر کے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ پھر باقی جو اگر دس تک جانا ہے آپ نے تو پھر لوگ ان کی چونچ دیکھتے ہیں اور ان کا ان کے جو ذرے وغیرہ ہیں آنکھ میں وہ آجاتے ہیں جی جی ذروں کے حوالے سے میں نے جو فیل کیا ہے کہ جو بریڈر کبوتر ہوتا ہے اس کی آنکھ کے ذرے زیادہ ہونے چاہیے اس کے بعد جو رنگز ہیں رنگز عام طور پر جو چار سے پانچ رنگز ہوتے ہیں وہ لوگ جن میں جن کبوتر ہمیں گہرے ہوں گے وہ ایک اچھا کبوتر ہوگا مطلب رنگ کا تعلق بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ سیان سے بھی ہے اور رنگ میں کبوتر کی نسل کا بھی پتا چلتا ہے تو ٹھیک ہے مطلب یہ چیزیں کبوتر کی نسل کا بتاتی ہیں پیورٹی کا میرے صاحب سے زیادہ انتاظہ رنگ سے ہوتا ہے جو اچھا بریڈر کبوتر ہوگا اس میں اس کے رنگز مکمل ہوں گے ٹوٹا ہوا نہیں ہوگا اور گہرے رنگ ہوں گے ایک عام فلائر میں اور ایک بریڈر میں جو چیز ڈیفرنٹ ہوتی ہے میرے صاحب سے وہ صرف ان کی آنکھ ہے باقی اچھے پر اچھی دم اچھی باٹی ایک بریڈر میں بھی ہوتی ہے ایک فلائر میں بھی ہوتی ہے جو ایک فلائر کو ایک بریڈر بناتی ہے وہ چیز صرف اس کی ایک آنکھ ہے آنکھ میں رنگ پورے ہونے چاہیے اور میرے صاحب سے دوستوں کہ کوئی بھی نسل لے لیں آپ اگر آپ دیکھیں گے کہ اس میں اچھا پریڈر آپ کو چاہیے تو یہ دیکھئے گا کہ اس میں وہ جو چار اور پانچ رنگز ہیں وہ لازمی ہونے چاہیے تو رنگز پہ بھی بہت سارے دوستوں نے ویڈیوز پہلے بنا رکھی ہیں مختلف نسلوں کے رنگز مختلف ہوتے ہیں جیسے کمگر کبوتروں میں جو رنگ ہوتا ہے وہ فیروزی ٹائپ فیروزی مائل ہوتا ہے اور گولڈن کبوتروں کا جو رنگ ہے وہ ذرا اس میں گریئی شٹون آ جاتی ہے تو اس طرح مختلف نسلوں کے رنگ جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں سیالکوٹیوں کا رنگ بلیک ہوتا ہے مطلب نور کے باہر والا جو رنگ ہے تو نسل کا پتہ لگ جاتا ہے کافی حد تک تو یہ چیزیں ہیں دوستو میرے حساب سے جو ایک اچھے بریڈر کبوتر اور ایک اچھے فلائر کبوتر میں ہونی چاہیے باقی اس کے علاوہ مختلف چیزیں لوگ کئی لوگ بیس پوائنٹ تک بنا دیتے ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پھر دیکھتے ہیں مطلب پانچ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بیسکلی ایک اچھے کبوتر میں ہونی چاہیے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں تو امید کرتا ہوں دوستو میری آج کی ویڈیوز آپ کو اچھی لگی ہوگی اور مزید میں اس طرح کے اپنے پوائنٹ اور ویوز جو ہیں وہ شیئر کرتا رہوں گا آپ لوگ کے ساتھ تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ مزید آپ لوگ کے ساتھ میں اچھے اچھی اپنے جو ویڈیوز ہیں وہ شیئر کر سکوں تو مجھے دیجئے اجازت دوستو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ کو اللہ حافظ ملاقات ہوگی ملاقات ہوگی ملاقات ہوگی ملاقات ہوگی موسیقا 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 موسیقا